اسلام علیکم مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ایک ایسی ڈی سی فین اور ایک نارمل ایسی فین کے اندر کیا فرق ہوتا ہے کیا ہم اپنے ایسی ڈی سی فین کے سرکٹ کو اگر نارمل ایسی فین کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو کیا یہ ریموٹ کے ساتھ کنٹول ہونے لگ جائے گا اس کے لئے اور ایسے بہت سارے سوال ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہی بتانے والے ہیں کہ ایسی ڈی سی فین اور ایک سیمپل ایسی فین کے اندر کیا بیسک فرق ہوتا ہے اور اس کے لوجک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ لوگوں نے صرف دو ہی کام کرنے ہیں ایک تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور دوسرا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس پورے لوجک کی سمجھ آ جائے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جب سے ایسی ڈی سی فین لانچ ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں فونز کر کے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے سرکٹ کو اگر ہم نارمل ایسی فین کے ساتھ لگا دیں تو کیا یہ فین بھی بیٹری سے چلنے لگ جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے ابھی سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان بیسک فرق کو سمجھ لیں ایک نارمل ایسی فین آپ کا وہ والا فین ہوتا ہے جو کہ دو سو بیس وولٹ کی لائن سے چل رہا ہوتا ہے جب آپ اسے دو سو بیس وولٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ چلنے لگ جاتا ہے اس کے اندر جو وائنڈنگ ہے وہ ایسی وائنڈنگ ہے جو کہ ایسی دو سو بیس وولٹ کے اوپر آپریٹ ہوتی ہے دوسری سائٹ پہ ہمارا ایسی ڈی سی فین ہے اس کی وائنڈنگ ڈی سی وائنڈنگ ہے جو کہ ڈی سی بارہ وولٹ کے اوپر چلتی ہے اس وائنڈنگ کو ڈرائیو کروانے کے لیے ہمیں اس سرکٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ اس کی وائنڈنگ کو ڈرائیو کرواتا اسے مسلسل گھومنے میں مدد دیتا ہے اب اس فین کو اے سی ڈی سی کیوں کہا جاتا ہے اس فین کو اے سی ڈی سی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اے سی دو سو بیس وولٹ پر بھی کام کرتا ہے اور ڈی سی بارہ وولٹ کی بیٹری کے اوپر بھی کام کرتا ہے اس چیز کو اپنے ذہن سے کلیر کر لیں کہ یہ ڈی سی فین ہے اے سی ڈی سی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پانچ امپیر کا چارجر لگا دیا گیا ہے جو کہ دو سو بیس وولٹ کو سٹپ ڈاؤن کر کے پانچ امپیر بارہ وولٹ کے اوپر کنورٹ کرتا ہے جو کہ اس ڈی سی فین کو رن کرنے میں مدد دیتا ہے حقیقت میں یہ ایک ڈی سی فین ہے اسے اے سی ڈی سی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اے سی پہ بھی چلتا ہے اور ڈی سی پہ بھی چلتا ہے اب یہاں پر بہت سارے دوست یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ والا جو سرکٹ ہے یہ انورٹر موڈیول ہے کہ اگر ہم اس کو بارہ وولٹ دیتے ہیں تو یہ آگے سے دو سو بیس وولٹ نکالنے شروع کر دیتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اس سرکٹ کا جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ بارہ وولٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے آگے یہ تین ایفی ٹیز لگی ہوئی ہیں جو کہ ڈرائیور کا کام کرتی ہیں اس کے اندر مائیکو کنٹرولر لگا ہوا ہے جو کہ پی ڈی وی ایم پلس زینل پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ان ایفی ٹیز کی مدد سے ان تین وائروں کی مدد سے اس ڈی سی فین کو ڈرائیور کرنے کا کام دیتی ہے سو یہ چیز تو آپ نے کلیر کر لی اس کے اندر یہ ایک چارجر لگا ہوا ہے پانچ امپیر کا اور یہ ایک دی سی ڈرائیور سرکٹ ہے جسے ہم انورٹر موڈیول بھی کہتے ہیں اس کی وائنڈنگ ایسی وائنڈنگ ہے اس کی وائنڈنگ پتلی وائنڈنگ ہے یہ وَالا فین ڈی سی وائنڈنگ والا اس کی وائنڈنگ موتی وائنڈنگ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی سی فین کی وائنڈنگ کی یہاں پر میں نے ایک ڈی سی فین کو کھول کے رکھا ہوا ہے یہاں پر آپ اس کی وائنڈنگ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی موٹی وائنڈنگ ہے اس کے اندر بھی سیم ویسے ہی دو بیرنگ لگائے گئے ہیں جس طرح کہ ایک یہ والے پنکھے میں لگائے ہوتے ہیں اسے ہم بی ایل ڈی سی موٹر کہتے ہیں بی ایل ڈی سی کا مطلب ہے برش لس ڈی سی موٹر جب آپ اس انورٹر موڈیول کی مدد سے اس کو پاور سپلائی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اس کی کوائل انرجائز ہو جاتی ہے جب اس کی کوائل انرجائز ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ جو اس کا روٹر ہے یہ اس کے اندر میگنٹ لگا ہوا ہے جب وہ یہ انرجائز ہوتی ہے تو اس کو گومنے میں مدد دیتی ہے اس لیے ہم اس کو بی ایل ڈی سی موٹر کہتے ہیں سو مجھے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ان دونوں فین کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ ایسی وائنڈنگ والا فین ہے اور یہ ڈی سی وائنڈنگ والا فین یہ حقیقت میں ایک ڈی سی فین ہے جو کہ بارہ مولٹ کے اوپر اپریٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایسی کا سرکل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایسی سے پاور دی جائے اور اس کے اندر ریلے سسٹم لگایا گیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی وابڈا آویلیبل ہوگی تو یہ وابڈا سے چلے گا جیسے ہی وابڈا جائے گی تو یہ فوراں آپ کی بیٹری کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ایک اور بہت بڑا سوال ہمیں یہ ڈیلی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی ہم نے ایسی ڈی سی فین لے لیا ہے کیا ہم دونوں تارے ایٹے ٹائم لگا سکتے ہیں دو سو بیس وولڈ والی تار بھی ہم نے لگا دی ہے بیٹری والی تاریں بھی ایٹے ٹائم لگا سکتے ہیں جی بلکل آپ لگا سکتے ہیں ان کے اندر ریلے لگی ہوتی ہے یا سوچنگ ٹرانزیسٹر لگے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کی وابڈا ویلیبل ہوتی ہے تو یہ وابڈا سے چلتے رہتے ہیں فرسٹ پرارٹی میں یہ وابڈا کو پک کرتا ہے جب وابڈا نہیں ہوتی تو پھر یہ بیٹری کے اوپر موو کرتا ہے یہ آٹومیٹلی سوچنگ کرتا ہے اس کے لیے آپ کو مینویلی سوچنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو فائنلی دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کانلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد